اچھا اللہ کو یہ پتہ تھا جب ہی بندہ گیارہ مہینے کی زندگی گزارے گا تو گناہوں کی وجہ سے اور زندگی پھسنے کی وجہ سے گناہوں میں اٹک جائے گا اس کے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی اللہ نے ایک مہینہ روالان کا دیا کم از کم کم از کم اس ایک مہینے میں انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جھوٹ سے غیبت سے چغلی سے غلط باتوں سے بچا کر اور اللہ اللہ کر کے پورا مہینہ گزار دے تو تاکہ گیارہ مہینے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اللہ معاف کر دے اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کیا ہے ایسے شخص کو بدعا دی اور جبریلہ امین نے اس بدعا پر آمین کہا ہے کہ حلاق ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کرا پائے کیونکہ رمضان جیسے عظمت والے مقدس والا مہینہ فضیلت والا مہینہ رحمت والا مہینہ مغفرت والا مہینہ برکت والا مہینہ کہ اللہ کی رحمت وہاں بھونتی ہے رمضان کے مہینے میں اس کے باوجود اگر کوئی بندہ رمضان میں اللہ کو رازی کر کر اپنی مغفرت نہیں کرا پایا تو پھر کب وہ اپنی مغفرت کرائے گا کونسا مہینہ آئے گا کونسا دن آئے گا کونسا سال آئے گا تو اسی وجہ سے میرے نبی بدعا نہیں دیتے ہیں لیکن میرے نبی نے ایسے شخص کو بنتواں دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے اور جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے کہا آمین ایسا ہی ہو تو اس لیے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے ابھی سے تیاری شروع کر دیں عبادتوں میں اضافہ شروع کر دیں نفلی روزے شروع کر دیں قرآن کی تلاوت کا احتمام شروع کر دیں اور یہ نیت کریں میں بار بار کہتا ہوں ہر سالہ کوئی بات بتاتا ہوں یہ بات میری یاد رکھیں آپ لنگی چوڑی عبادتیں رمضان لنہ کر پائیں کوئی بات نہیں روزہ رکھ لیں خوانچ وقتی نماز پڑھ لیں تراویہ کا مکمل احتمام کر لیں اور ایک بات تیہ کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم کوئی گناہ نہیں کریں ایک مہینہ آپ ایسا ندار دیں کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں کہ تیہ کر لیں صبح سے شام تک شام ہو تو اپنی زندگی میں نوٹ کریں کہ آج میں صبح اٹھاتا شام تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا فورا اللہ سے توبہ کر لیں اور یہ تیہ کر لیں کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے اور اپنے تعلقات والوں سے لوگوں سے ملجول کم کر کے زیادہ تر مسجد اور گھر مسجد اور گھر اس طرح سے زندگی گزاریں کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملیں گے جنیں گے غیبت بھی ہوگی ذکر میں مسجد میں گزاریں اور یہ تیہ کرنے چاہے بہت آپ تحجد نہ پڑھ پائیں نوافل نہ پڑھ پائیں لیکن کم از کم کیونکہ گناہوں سے بچنا فرض ہے یہ تیہ کرنے کہ انشاءاللہ یہ آنے والے رمضان کو ہم اس طریقے سے گزاریں گے کہ پورے مہینے میں انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں کریں گے لیکن ایسا نہ ہو گناہ نہ کریں روزہ ایک بھی نہ رکھیں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے سارے روزے رکھیں گے انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ سب رکھیں گے ہاتھ اٹھاؤ کون کون رکھے گا ہاتھ اٹھاؤ سب رکھیں گے انشاءاللہ رمضان ساری تراؤی پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور جو لوگ قرآن پڑھے ہیں قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے بلکل زیادہ پہلے سے لوگوں سے دعا سلام کر لیں اور میسیج کر دیں بلے ٹھیک ہے رمضان آنے والا عید کے بعد کب اچھی طرح ملیں گے اب رمضان میں ملنا جلنا فون پر باتیں باتیں کم ٹھیک ہے سب کیا ہے اللہ اللہ کریں گے ٹھیک ہے کریں گے شب اللہ تعالی مجھے بھی تمام حاضرین کو عمل کی توفیق ادا کرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین